بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہماری آسٹریلین ورک کے حوالے سے ہے اور ہنڈرڈ این ون پرسنٹ یہ فری ہے یہ فری کیوں ہے اس کی بات آپ کو سمجھ جائے گی جب یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اس کے اوفیشل ویب سائٹ پہ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کا ویزا اور اس کے اندر آپ لوگ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو تو کام آئے گا لیکن آج ہم سپسیفک بات کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور جن لوگوں نے اپلائے کرنا ہے وہ لوگ کون ہوں گے ان کو سمجھ میں آ جائے لیکن ہم کس حصے کی بات کر رہے ہیں آسٹریلیا بہت بڑا ہے ہم جس حصے کی بات کر رہے ہیں اس کو دیبلیو اے کہا جاتا ہے عام زبان میں لیکن اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ دیبلیو اے کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن آسٹریلیا اب آپ کہتے ہیں کہ ویسٹرن آسٹریلیا سے مراد کیا ہے یہ کوئی بہار ہے آسٹریلیا سے یہ آسٹریلیا کا یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریم لیفٹ سائٹ کے اوپر ویسٹرن آسٹریلیا آتا ہے جس کے اندر آپ نے ایک شہر کا نام سنا ہوگا اس کو پرت کہتے ہیں پرت بہت خوبصورت شہر ہے پرت خوبصورت ہے پورا ویسٹرن آسٹریلیا ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ایکسٹر آرڈنری شاندار بیچز ہیں دنیا بھر میں یہ علاقہ مشہور ہے اور اس کے بیچز مشہور ہیں اور دنیا بھر سے ٹورسٹ اس طرف پر آتے ہیں اگر میں آپ کو یہی پر نیچے لے جاؤں تو تین تیس پرسنٹ آف لینڈ ایریا اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ اگر لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال لوگ کرتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ویسٹرن آسٹریلیا جو ہے وہ کمفرٹیبل لائف شائل آپ سے شیئر کرتا ہے گریٹ کلائیمٹ ہے موسم بڑا پیارا ہے آسٹریلیا کا پورا موسم بڑا پیارا ہوتا ہے موسم بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے پاکستانی وہاں پر بڑا زبردست رہ سکتا ہے پاکستانی بنگردیشی انڈین وہاں پر بڑے خوش ہوتے ہیں انکریڈبل بیچز ہیں وہاں پر ورلڈ کلاس فوڈ ہے اور وائن چھوڑ دیجئے گا وہاں مت پیے گا اور وائبرانٹ آرٹ ہے رچ کلچر ہے ہسٹری ہے لینڈ ٹورسٹ اکٹریکشنز ہیں میں نفس سے کہا کہ کوئی اگر جائے آسٹریلیا اور وہ ویسٹرن ایریا پر نہ جائے تو پھر وہ آسٹریلیا گیا ہی نہیں ٹھیک ہے نا وہ جس نے لہور نہیں دیکھا والی بات ہے ٹھیک ہے نا اب آجائیے یہ باتیں تو میں بہت کر سکتا ہوں آپ سے مگر وہاں سے نکل جائیے سیدھا آجائیے کہ میں بات کر رہا ہوں اس ویزے کی جسے کہتے ہیں کنسٹرکشن ویزا سبسیڈری پروگرام ٹھیک ہے نا سبسیڈری کا مطلب ہوتا ہے سپانسرڈ پروگرام یعنی کہ فولی اکومورڈڈ پروگرام ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کہتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا سبسیڈری کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں اب آپ میں پورا پورا نہیں پڑھوں گا میں شوٹرڈ پڑھوں گا دہ پروگرام بل پروگرام بل پروائیڈ گرانٹ پیمنٹ آف روپی آف ڈالر ٹین تھاؤزن تو سپورٹ سکل مائیگرینٹ ویزا پاتھوے فور ورکر اینڈ ہیلپ آف سیٹ ایکسپنس سچ از مائیگریشن ایجنڈ فیز ویزا اپلیکیشن فیز اور ری الوکیشن کاسٹ یہ افیشل ویب سیٹ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی خرچہ ہوگا انکلوڈنگ ایجنڈ کی فیز وہ بھی ہم پے کر دیں گے آپ کو کچھ چیز پے نہیں کرنی ہے آپ کہتے ہیں یہ مائنڈ کیا ہے کیونکہ میں ایک ساتھ کام کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ جو کام میں کرتا ہوں یہ ہم کرتے ہیں on demand جب ہمیں لوگ پوچھتے ہیں یا مانگتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ کام ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے در معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ 10,000 ڈالر کی کاؤسٹ رکھی گئی ہے 10,000 ڈالر کی کاؤسٹ رکھی گئی ہے کہ وہ ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ اکثر جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو دماغ میں رکھیے گا جب میں آپ سے کہتا ہوں کسی amount کے بارے میں کیونکہ میں بہت ساری ایسی ویڈیو بناتا ہی نہیں ہوں جہاں پر یہ amount ذکر آ جائے کہ جہاں پر employer کو government apply کر دیتی ہے تو میں زیادہ تر اس کی ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ یہاں پر مزاک والی بات ہو جاتی ہے لوگ مزاک بڑھاتے ہیں لیکن جب ہم لوگ training دیتے ہیں یا sessions لیتے ہیں اور ہماری counseling ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم observe کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں ہماری بات کو تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے کام ہوگا لیکن ایک بات دماغ میں رکھئے گا کہ یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسہ Australia سے آپ کے account میں نہیں آئے گا 10,000$ آپ کو انعام کے طور پر ملنے والے نہیں ہیں anal up میں ڈال کے ملنے والے نہیں ہیں اس کی ترتیب کیا ہے practical یہ بتا رہا ہوں آپ کو ترتیب یہ ہے کہ آپ کے نام پر وہ گرانٹ نکلتی ہے مطلب فرزمپل ایک امجد ہے امجد نے اپلائی کیا امجد ایک انسان ہے جس نے اس میں اپلائی کیا تو امجد کے نام پر government grant دے گی subsidiary دے گی 10,000$ کی employer کو employer کون ہے آپ کو hire کرنے والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ construction visa subsidiary کے اندر جو western site کے اوپر employer بیٹھا ہوا ہے جو company ہے جو construction کروائی گی جس کو لوگ چاہیئے وہ اس قسم کا انسان ہے کہ وہ ایک روپے بھی آپ کے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے نا اس نے ایک روپے خرچ نہیں کرنا پلس وہاں پر construction کی ضرورت ہے 33% زمین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بندہ وہاں پر کوئی ہے نہیں انسان وہاں پر ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو کام کرنے کے لیے workforce چاہیئے workforce وہاں پر نہیں ملتی ہے جو australia میں western australia بیٹھا ہوا ہے آپ کا cousin دوست آپ کا رشتہ دار آپ کے father آپ کے family member ان سے پوچھ لیجئے گا نہیں ملتا construction force نہیں ملتی آپ کو western australia کے اندر تو آپ کو outsource کرنا پڑتا ہے internationally مانگنا پڑتا ہے جب یہ internationally بات آتی ہے تو جو employer ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑ کر دیتا ہے کہتا کہ جی پیسے میں یہ خرچ نہیں کر سکتا اگر پیسے وہ نہیں خرچ کر سکتا تو پیسہ کس کے اوپر آ گیا پیسہ آپ کے اوپر آ گیا تو normally پاکستانی کی position یہ ہے آج کل اب آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ کتنے کا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو task دیتا ہوں ایک homework دے رہا ہوں آپ صرف australia کا ٹکٹ کسی travel agent سے پوچھ لیں مجھے معلوم ہے میں نہیں بتا رہا آپ کو کسی travel agent سے پوچھ لیں یا system میں ڈالیں اپنی کیوری اور وہ جواب جو بھی دے آپ کو ڈالر میں دے کسی میں بھی دے اسے آپ convert کریں پی کی آر کے اندر آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنے کا ٹکٹ ہوتا ہے جتنے میں آپ سمجھ لیجئے کینیڈا کا work visa process ہو جائے اتنے میں بھی اس کا انگر ٹکٹ نہیں آرہا ہوتا تو لہٰذا 10,000 ڈالر اس کو accommodate کرنے کے لیے ہونے چاہیے اور ایک آدمی جو جو بھی جا رہا ہے وہ جا سکے اچھا اب آپ نیچے آجائیے یہ پروگرام ہے SVSP construction visa subsidy program یہاں پر نیچے آجائیے یہ تو mainly تو کام employer کا ہوگی ہے 10,000 کی grant ڈگل گئی سے آپ کو ڈیل کرے گا کہ آپ وہاں پر آ سکیں تو free ہو گیا ٹھیک ہے visa fees whatever fees جو بھی ہے جو آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے وہ سب اس میں شامل ہو گئی اچھا اب اس کے اندر SVSP grant کے بارے جو detail ہے کچھ detail آپ کی کام کی ہے کچھ detail آپ کی کام کی نہیں ہے وہ انہیں کام کی ہے employer کام کی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں how to apply for SVSP employer sponsor for stream اس میں آپ apply کریں گے یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سب کلاس ہے یہ بہت ضروری یہ باتیں کرنا اگر آپ نے خود کرنا ہو تو خود بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہماری خدمات بھی لے سکتے ہیں 482 ٹھیک ہے سب کلاس 494 سب کلاس 186 یہ آپ کو بھولنی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں غلط knockouts یا غلط سب کلاس ہم لگا کر اپنے پورے کیس کا خراب کر دیتے ہیں مطلب آپ کا کیس چل رہا ہے 186 کا آپ نے 496 پہ بھر دیا آپ نے کہا چلو آسٹیلی جا رہا ہے نو بے کل تحان سے کام کی جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس کی خیال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں کنسکشن ویسے سبسیڈی پروگرام ٹرمین ٹرنیشنز یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد آپ جو ہے اپنا ایلیجیبل دیکھتے ہیں کہ ان میں ایلیجیبل اکیپیشنز کون سے ہیں یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں جب آپ ایلیجیبل اکیپیشنز پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جو جو ڈیٹیل ہے وہ سیف ہو جائے گی اس کو سیف کر لیجئے اور اسے ہم کھول لیتے ہیں چیز جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ویزا جو سب کلاسز ہیں وہ بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے 482 494 186 190 491 اب اس کو آپ نے وہاں سے میچ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھنا ہے کہ کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجر اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہیے یہاں پر بیلڈنگ ایسوسییٹ اس کے علاوہ پلمبر کار پینٹر آیلیکٹریشن آہ بلڈنگ اینجیورنگ آگے جوائنٹر آہ جوائنٹر فلور فینیشر پینٹر چکہ نا گی گلیزر واالا آہ آہ آڈ آیلکیشن آہ نیچے آجائیے چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے آپ کو نیچے ملتا رہے گا ٹھیک ہے سٹیل فکسر کوئی بھی نام لے لیں آپ اس کو اور نیچے آئیے اس طریقے سے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آپ کو مل رہی ہیں اوکی اب آپ نے کہتے ہیں کہ اور ہمارے لیے کیا ہے اور یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب چیزیں دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اس کی جو وہ ہے آپ نے جو ہے اسی میں ہی نیچے آنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ if you have not already found a skilled migrant you would like to sponsor register your retail to access the skilled migrant employment register آپ نے اپنے آپ کو ان کے پاس register کرنا ہے اس کی کہانی کیا ہے آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر آ جائیں گے کیونکہ time short ہے تو میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں آپ نے اس کے اندر آنا ہے number one ٹھیک ہے اس کے اندر آ کے آپ نے اپنے آپ کو register کروانا ہے اور آپ اس جگہ پر آپ یہ دیکھئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے skilled migrant employment register is a free initiative supporting employers and skilled migrants to connect to build the WA workforce یہ وہ platform ہے جو employer کو اور آپ کو ملاتا ہے ایک جگہ کے اوپر یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے click کرنا اس کے اوپر اور آپ نے یہاں پر اپنی مکمل personal info share کرنی ہے ٹھیک ہے personal info آپ کی اپنی اپنی ہوتی ہے یہاں پر میں case generating کر سکتا مشکل نہیں ہے first name مانگے first name دو last name مانگے last name دو contact number مانگے contact number دو email دو date of birth دو country اور citizenship پاکستان ہے تو آپ کو یہاں پاکستان مل جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو پر دکھا دوں جب آپ لوگوں نے مجھے پتا کیا آپ بات کرنی ہیں تو پاکستان مل جائے گا پاکستان پر click کر دینا ٹھیک ہے یہاں تک خالی میں وہ کر دیتا ہوں کہ پاکستان آپ کو مل جائے گا اور پاکستان پر click کر دیجئے گا ٹھیک ہے آگے میں وہ نہیں کر رہا تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ اسٹریلی سے باہر ہو تو country of citizenship آپ کی یہ ہے اگر country of stay آپ کا پاکستان ہے تو آپ پاکستان ہی لکھیے گا if you belong to پاکستان لیکن رہتے آپ پاکستان میں ہیں belong آپ پاکستان سے کرتے ہیں رہتے آپ دبائی میں ہیں رہتے آپ قطر بحری نوان میں ہیں تو آپ اپنی resident country کو وہ شک کر دیجئے گا کہ آپ اسٹیم کہاں پر currently رہ رہے ہیں if you currently reside overseas employed please specify your location اگر آپ پاکستانی ہیں لیکن رہتے دبائی میں ہیں کہتے ہیں بتا دے ہم کو آپ ٹھیک ہے نا وہ بھی ہم کو بتا دیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ next 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 کریں گے تو آپ کا form بھرتا جائے گا اور اس میں آپ کی personal info آ جائے گی employment info آ جائے گی migration info آ جائے گی اور آپ کی declaration آ جائے گی کہ میں ان تماموں کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کو بتایا وہ سب صحیح ہے آپ کا نام ایک register میں register ہو جائے گا اور وہ register جو ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں اس میں آپ کا پورا form بھر جائے گا اور وہ کتاب جو ہے اس کو پورا australia دیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر ride دے دیئے ہیں ان کو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہم آپ کی cv کو آپ کی personal information کو پورے australia میں جو western australia ہے وہاں کے جو employers ہیں جو companies ہیں ان کو ہم آپ کا data share کر دیں تو آپ نے کہا yes کر دیں تو یہ تمام کا تمام data جو ہے وہ تمام employers دیکھ پائیں گے اور وہ آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو وہ declaration کے ساتھ آپ کو وہ جو ان کا جو concession worker ہے وہ آپ کو وہاں سے وہ offer کریں گے اب اس کے درمیان شروع ہوتی ہے processing تو اگر اس میں آپ خود ہوں گے آپ نے خود سب کچھ کیا ہے تو آپ کو ویزا فائلنگ کرنی پڑے گی سب کلاس کے حساب سے اپنی فائلنگ کو کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر جدنی بھی سب کلاس کی چیزیں ہیں تو آپ نے accordingly اپنے حساب سے دیکھنا ہے اس کو اپنے کام کے حساب سے آپ کو سب کلاس بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ الیکٹریشن ہیں تو کیا ہوگا اگر آپ پلمبر ہیں تو کیا ہوگا اگر آپ انجینئر ہیں تو کیا ہوگا وغیرہ 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 تو یا آپ مشین اپریٹر ہیں تو کیا ہوگا تو آپ نے اپنے بہترین اپنے اکل کے ساتھ استعمال کرتے ہو کرنا ہوگا اگر اس کو ہمارا آفس کرتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سروس آپ ہماری آفس سے بھی کروا سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم کوئی ایک سال کے اندر اس کے اندر ہم ایک ہنڈسوم نمبر جو ہے لوگوں کو بھیج پائیں کیونکہ ابھی تک ایک کام جو ہمارا ہو رہا تھا یہ جولائی کے اندر ہم نے اس کے اندر بہت کم کام کیا ہے جولائی کے اندر ہم نے کم از کم پانچ چھے لوگوں کو ہم نے صرف اس کے اندر ریجسٹر کیا کیونکہ ہم نے ہم اس کی مارکٹنگ نہیں کی لیکن اب چونکہ فیڈویک بہت آ رہا ہے لوگوں کو پتل لگ گیا ہے تو لوگ پوچھ بہت رہے ہیں اس لیے جو ہے مجھے ویڈیو بنانی پڑھ رہی کہ ایک ایک بندے کو کتنا آپ ٹائم سو کرنے سکتے ہیں تو یہ جو یہ ٹائم جو تھا نا جو اس کی بیسک فین تھی میں نے کہا وہ سمجھا دوں آپ کہتے ہیں خرچہ کتنا آئے گا خرچہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے انفارم کر دیا خرچہ کوئی نہیں ہے بس یہ کہ آپ کی جو انٹرسٹ ہے وہ آپ نے خیالی شو کرنا ہے اور اگر آپ خود کرتے ہیں تو پھر تو خرچہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ہماری سرویسز لیں گے تو سرویسز چارجز اپلائی اس پہ ہو جائیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر تیس لاکھ لگ رہا ہو اور وہ آپ کے زیرو ہو جائے تو سرویس چارجز ماں پہ کوئی ویلیو پھر نہیں رکھتا اگلی ویڈے ملتا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ